اتتر کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کیسی اینے نے دعویٰ کیا کہ پہلی بار یوکرین جنگ میں کم جونگ انہیں کھل کر پتن کو سمرتن دے دیا اس سے پہلے لگاتار ایسی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ اتتر کوریا اس جنگ میں روس کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ایسا پہلی بار ہے جب اتتر کوریا نے خود اس پر مور لگائی ہو نیوز ایجنسی کیسی اینے کے مطابق کم جونگ انہیں روس کے یوکرین پر حملے کا بچاو کیا اتنا ہی نہیں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے پتن کے ساتھ ہر حال میں کھڑے رہنے کی قسم بھی کھالی بتایا گیا کہ اب اتتر کوریا روس کو الگ الگ طرح کے مدد پہنچائے گا یعنی اگر یوکرین کے ساتھ پسٹمی دیش کھڑے ہیں تو اب روس بھی اکیلا نہیں رہا بیٹے کچھ مہینوں میں اتتر کوریا کے رشتے امریکہ سمیت کئی دیشوں سے خراب ہوئے ہیں روس اور امریکہ میں بھی تناو اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اسی لیے کم جونگن نے بھی اب روس کے ساتھ آنے کا من بنا لیا ادھر لکھناؤں کورڈ میں گینگسٹر سنجیف جیوہ کو گولی مارنے کے آروپی وجہ یادب نے دعویٰ کیا کہ لکھناؤں جیل میں جیوہ کی ایک غلطی اس کی ہتیا کی وجہ بن گئی پولیس ستروں کے مطابق ہتیا کی سپاری دینے والے عطیق احمد کے دوست اسلم کے بھائی آتف سے سنجیف جیوہ کی جیل میں جھڑپ ہوئی تھی اور سنجیف جیوہ کو موت کے گھاڑ اتارنے والے شوٹر وجہ یادب کے مطابق اس لڑائی کے دوران سنجیف جیوہ نے لکھناؤں جیل میں بند آتف کی داڑھی نوچلی تھی جسے بکلائے آتف نے اپنے بھائی اسلم کو جیوہ کو سبق سکھانے کا آرڈر دیا پولیس ستر بتاتے ہیں کہ اس کے اسی آدیش کے بعد نیپال میں بیٹھے اسلم نے شوٹر وجہ کو سنجیف جیوہ کی موت کی سپاری دی اور اس کے بدلے اسے 20 لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کیا جس کے بعد اس نے لکھناؤں کی کوٹ میں گولیاں برسا کر سنجیف جیوہ کو موت کے گھاڑ اتار دیا ادھر اتر پردیش کے سنبھل زلے میں کچھ لوگوں کے گھروں پر مکان بکاؤ ہے کا سلوگن لکھ دیا گیا جس کی جانج میں پولیس کو پتا چلا کہ گاؤں کے ہی ایک ہسٹری شیٹر نے لوگوں کے گھروں پر یہ سلوگن لکھوائے جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں جن میں فرید پور گاؤں کے قریب 30 گھروں پر مکان بکاؤ ہے کا سلوگن لکھا نظر آیا تصویریں وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی پولیس کے مطابق ارون کمار ارخ راون نام کے ایک ہسٹری شیٹر نے اپنے لوگوں سے گھروں پر سلوگن لکھوائے تھے پولیس نے سبھی گھروں پر لکے سلوگنوں کو مٹوا دیا اور آروپی کے خلاف معاملہ درچ کر لیا ادویج بیہار کے گیا زلے میں بدماشو نے ایک لڑکی کو چلتے آٹو سے باہر پھیک دیا جس کی علاج کے دوران موت ہو گئی بتایا گیا کہ بدماشو نے اس لڑکی کو جبرن آٹو میں بیٹھایا تھا اور چلدانے پر اسے آٹو سے باہر دھکیل دیا جس کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا پوسٹ موٹم ریپورٹ میں اس کے شریر پر چوٹ کے کئی نشان ملے گھٹنا کے بعد آس پاس کے لوگوں نے آٹو ڈرائیور کو پکڑ لیا اور پولس کو سونپ دیا لیکن آٹو میں سوار دونوں بدماش فرار ہو گئے ادھر امریکی اخبار The Wall Street Journal نے دعویٰ کیا کہ قریبی آئی دیش کیوبا اور چین کے بیچ ہوئی خفیہ ڈیل نے بائیڈن سرکار کا سردھر بڑھا دیا حالی میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ کی جاسوسی کے لیے چین کیوبا میں نیا خفیہ ڈڈہ بنائے گا تاکہ وہ میکسیکو کے کھاڑی اور کریبیا اس آگر میں امریکی ادھر پوتوں اور پندبیوں پر نظر رکھ سکے امریکی اخبار The Wall Street Journal نے بائیڈن پرشاسن کے ایک عدھکاری کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا کہ چین کچھ وقت سے کیوبا سے امریکہ کی جاسوسی کرنے میں جھٹا ہے یہی نہیں چین نے امریکی راجی فلوریڈا سے قریب 170 کلومیٹر دور کیوبا میں اپنے خفیہ ڈڈے کو جاسوسی کرنے والے آدھنی کو کرونوں سے لیس کیا آنکہ یہ خبر سامنے آنے کے بعد چین اور کیوبا دونوں نے اس سے انکار کر دیا کچھ مہینے پہلے امریکہ کے آسمان میں جاسوسی غبارے دکھنے کے بعد سے ہی اس کے اور چین کے بیچ تناو ہے